بسم اللہ الرحمن الرحیم ازا جا انصر اللہ بالفتح صدق اللہ اللہ العظیم میرے تمام دیکھنے والے نظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں ہوں شیراز مغل نظرین آج کی ویڈیو میں بڑے اہم مسئلے پر بنا رہا ہوں ضرور مسلمان سنیں اور دوسرے دوستوں تک بھی پہنچائیں بے شک مسلمانوں کی آبادی تو آج بہت زیادہ ہے اسلام کا نام لینے والے تو بہت زیادہ ہیں لیکن اسلام کی فکر کرنے والے وہ فکر جو ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی تھی آج وہ فکر مند لوگ موجود نہیں ہیں ہماری آبادی الحمدللہ ڈیڑھ عرب سے زیادہ ہیں مسلمانوں کی لیکن جو اسلام کا کام کرنے کی ذمہ داری ہمارے سروں پر ہے جو اسلام کا کام ہم نے کرنا تھا میں یہ سمجھتا ہوں آج ہم اس سے دور ہو چکے میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر صرف ایک واقعہ بتاؤں گا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے سنیں اور ضرور دوسرے دوستہ تک پہنچائیں تاکہ ہماری فکر ہو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنا پیار کرتے تھے امتیوں سے کتنا پیار کرتے تھے امت سے کتنی وفاداری انہوں نے کی لیکن آج ہم لوگ کن چکروں میں پڑے ہیں آج ہم اسلام کا دعون چھوڑ کر دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں بے شک دنیا میں ہم نے رہنا ہے دنیاوی معمولات تو ساتھ ضروری ہیں لیکن ہم نے اسلام کو بالکل سائٹ پہ کر دیا ہم قرآن شریف تو اپنے گھروں میں رکھتے ہیں لیکن اوپر علماری کے اندر بند کر کے غلاف اچھا سا لپیٹ کے وہاں رکھتے ہیں وہاں کئی کئی عرصے تک قرآن شریف رکھا رہتا ہے لیکن ہمیں فکر نہیں ہے آج میں بار بار یہ کہتا ہوں ہماری آبادی تو بہت زیادہ ہے لیکن مسلمانوں کو فکر نہیں ہے میں آپ کو آج جو واقعہ سنا رہا ہوں اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ ایک رات ایسی آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صورت اعنام کی تلاوت کر رہے تھے اچانک ایک آیت آتی ہے اس کا ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں اس کا مفہومی ترجمہ یہ ہے اگر اللہ چاہے تو امتیوں کو بخش دے اگر اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے تو ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جب یہ آیت پڑی اتنا روئے کہ پوری رات وہ روتے رہے صرف اس آیت پر میں یہ سمجھتا ہوں بڑے بڑے شیخ الحدیث جب ان کے موہ سے میں نے یہ حدیث سنی ان کے آنکھوں میں سے آنسوں نکلائے تھے کیوں کہ وہ رات جس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے تھے میں یہ سمجھتا ہوں وہ وفاداری صرف ہماری ساتھ تھی وہ وفاداری صرف امتیوں کے ساتھ تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پوری رات روتے اپنی امت کے لئے دعا کرتے جب حشر کا دن آئے گا وہاں پر بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہوں گے اور اپنی امتیوں کے لئے دعا کر رہے ہوں گے تو مسلمانوں جو میں نے پیغام دیا جو ویڈیو بنائی اس میسج کو ضرور شیئر کریں تاکہ ہماری فکر اچھے سے اچھے ہو جائے